احمد الرحیم اسلام علیکم ہیلری ون امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے that is ڈیفرنس بیٹوین سیمنٹک اینڈ پریگمیٹک میننگز ایک کمپریہنسیو ایکسپلوریشن ویڈ ریال لائپ اگزیمپلز بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس میں عمومن سٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں سیمنٹک اور پریگمیٹک کے میننگ میں سو ٹائم کویسٹ کے بغیر let's get started اس پریزنٹیشن میں ہم کیا دیکھیں گے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ڈیفرنشیئٹ کریں گے سیمنٹک اور پریگمیٹک کو ان کے میننگز کو اور پھر ہم ریال لائپ اگزیمپلز کے ترور اس کو سمجھیں گے سب سے پہلا ہے سیمنٹک میننگ سیمنٹک میننگ ریفرس تو دی لیٹرل اور دکشنری ڈیفنیشن اپا ورڈ اور پریز سیمنٹک سیمنٹک جو ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے it's all about meanings جیسے آپ نے پڑھا ہوگا سینٹیکس اور سیمنٹکس سینٹیکس is all about sentence structure یہ linguistic کی فیلڈ ہے اسی طرح سیمنٹک it's all about meaning اس میں ہم صرف میننگ کو ڈسکس کرتے ہیں سو سیمنٹک میننگ کیا ہے اس میں ہم لیٹرل اور ڈکشنری کی جو ڈیفنیشن ہوتی ہے کسی بھی ورڈ کی پریز کی اس کو ہم سیمنٹک میننگ میں ڈسکس کرتے ہیں یا وہ سیمنٹک میننگ کیلایا جاتا ہے it is the objective meaning یہ objective meaning ہوتا ہے subjective نہیں ہوتا subjective means جس میں آپ اپنے feelings emotions کو involve کرتے ہو objective means وہ meaning جو ڈکشنری میں لکھا گیا ہے بس وہی meaning ہوگا that is open shape by all speakers of a language اب اس کو ڈیفرنٹ سپیکرز شیپ دے سکتے ہیں وہ meaning کو ٹھیک ہے examples include cat meaning a small carnivores اب کوئی جب کیٹ ورڈ سرچ کرے گا کس طرح کوئی ڈیفرنٹ جو لوگ ہے وہ اس کو شیپ دے سکتے ہیں کوئی اگر کیٹ ورڈ سرچ کرے گا ڈکشنری میں تو سمپل کوئی اس کو دیکھے گا کہ کیٹ کا meaning ہے یا کیٹ کی جو ڈیفنیشن ہے وہ کیا ہے کیٹ کا سمپل meaning کیا ہے billi it means اردو لینگویج میں اگر ہم دیکھے billi کو کہا جاتا ہے لیکن اگر دوسرے لوگ اس کو کس طرح شیپ دیں گے ایک انگریز ہوگا وہ اس کو کس طرح شیپ دے گا وہ کہے گا کہ بھائی کیٹ جو ہے کیا ہے ایک small carnivores mammal ہے ٹھیک ہے and run جیسے دوسرا جو دوسرا point ہے وہ کیا ہے دوسرا جو example ہے وہ ہے run run کیا ہے run کا مطلب ہے speed میں جانا means speed faster اور یہ جو ہے run جو word ہے وہ walk سے different ہے walk کیا ہوتا ہے اس میں آپ slow move کرتے ہو لیکن run میں کیا ہے آپ fast move کرتے ہو تو یہ فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب meaning جو ہے دونوں کا different ہے تو یہ semantic جو definition ہے یا جو semantic meaning ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہم سب meanings کو ہی discuss کرتے ہیں ہمارا main purpose جو ہے meanings ہی ہوتے ہیں what is pragmatic meanings pragmatic meaning refers to the meaning of a word or praise in context جب بھی pragmatic word use ہوگا so it means آپ نے mind میں ایک چیز رہا یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ اس میں ہم context کو دیکھتے ہیں کسی بھی word کا context میں کیا meaning ہو سکتا ہے کسی بھی sentence کا context میں کیا meaning ہو سکتا ہے کسی بھی praise کا context میں کیا meaning ہو سکتا ہے it takes into account factors such as the speaker the listener in a situation in which the communication is taking place اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے یا جب آپ کسی کے ساتھ communicate کرتے ہو آپ نے سب سے پہلے اس کو like جو speaker ہے اس کو سننا ہے situation کو دیکھنا ہے پھر جا کے وہ جو sentence بولے گا اس کا context میں کیا meaning ہو سکتا ہے it's taking place for example یہاں پہ ایک example ہے can you pass the salt meaning please pass me the salt is a quite polite request اب جو پہلا sentence ہے can you pass the salt تھوڑا informal ہے لیکن اگر آپ اس کو کسی context میں لے جائیں گے مطلب تو اس کا کیا meaning ہو سکتا ہے اس کا meaning ہو سکتا ہے جب آپ formulator کی طرح پاؤگے polite request کروگے تو ہاں آپ کیا use کروگے سب سے پہلے use کروگے please pass me the salt ٹھیک ہے اگر آپ اپنے دوست سے بات کر رہے ہو can you pass the salt ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کسی بڑے بندے یعنی جو it means جو آپ سے بڑے ہو یا رینگ میں آپ سے بڑے ہو تو اس کے لئے آپ کیا use کروگے polite request use کروگے so it means اپنے context میں جانا ہے اپنے دیکھنا ہے کہ context میں کوئی اگر آپ کے سامنے ایک sentence use کرتا ہے تو آپ نے سوچنا ہوگا کہ یا context میں اس کا meaning کیا ہو سکتا ہے context is not about like real dictionary meaning it's all about کہ آپ نے different way میں سوچنا ہوگا اس sentence اس structure sorry اس sentence اس praise اور اس word کے بارے میں اب اس کی example سمجھتے ہیں this slide provides real life examples of both semantic and fragmentic meaning examples of semantic meaning include apple apple meaning a type of fruit and book apple کیا ہے apple ایک fruit ہے sorry apple کیا ہے ایک fruit ہے اسی طرح اب book کیا ہے یہ ایک collection of written اور printed pages ہیں book word جب بھی use ہوگا آپ کے mind میں کیا آئے گا کہ یار یہ like ایک printed pages ہوتے ہیں جس پہ کچھ لکھا گیا ہو یا کچھ لکھا جاتا ہے اس کو ہم book کہتے ہیں اور جب apple کی بات ہوتی تو آپ کے mind میں کیا آئے گا save it means ایک fruit ہے bound together اب یہی چیز کو اگر ہم semantic کی طرف اپلے جائے ان دونوں words کو meaning include this is heavy مطلب save کی اگر بات کرے یا اس دونوں کی بات کرے یا کیا کہتے ہیں books کی بات کرے so it means ہمارے mind میں کیا ہے کہ this is heavy pragmatics کہ اگر ہم meaning توڑا اس کی طرف جائے تو ہم کہیں گے کہ یار یہ کوئی heavy چیز ہے it means save اب ایک save تو نہیں ہو سکتا بہت سارے saves ہو سکتے ٹھیک ہے اسی طرح book ایک تو نہیں ہو سکتا بہت سارے books ہو سکتے تو heavy view ہو سکتے یا اگر کوئی save word use کرے گا تو آپ اگر contextual meaning کی طرف جائیں گے so it means آپ کیا کہیں گے I am starving meaning I am very hungry کہ میں book سے مر رہا ہوں یعنی میں بہت مجھے زیادہ book لگی ہے میں بہت زیادہ bookا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ pragmatics meaning ہے کسی نے ایک word use کیا اور آپ contextual meaning کی طرف جب جائیں گے تو اس کا جو meaning نکلے گا وہ کیا ہوگا it means I am starving I am hungry تو یہ الفاظ آپ اخذ کر سکتے the importance of understanding semantic and pragmatic meanings اب اس میں کیا اس کو ہم effective communication کے طور پر بھی use کر سکتے ایک effective communication میں use کرتے ہیں it allows us to interpret messages accurately and avoid misunderstandings اس میں ہم like misunderstanding اور جو message accurately convey کر سکتے it is especially important in close cultural communication where differences in language and communication styles can lead to misinterpretations یہ زیادہ important نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے semantic اور pragmatics meaning کے بارے میں تو پھر آپ یہ culture وغیرہ کا example دے سکتے ہیں لیکن simple آپ سے عمومن جو پیپر میں پوچھا جاتا ہے یہ شورڈ میں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی semantic کا meaning semantic اور pragmatics میں کیا فرق ہے اس کے اپنے دو دو example دینے وہ میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھا دیئے ہیں پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھنا ہی تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں examples of misunderstandings due to lack of understanding semantic and pragmatic meaning this slide provides examples of misunderstandings that can occur when there is a lack of misunderstanding of semantic and pragmatics for example a person from direct communication cultural interpretation message from an indirect communication culture such as insincere and a person using sarcasm is a language they are not fluent in leading to confusion اب یہاں پہ کچھ اور چیزوں کو discuss یہ بھی extra information ہے پھر pragmatics میں ہم بہت سی چیزوں کو discuss کر لیتے ہیں جس میں sarcasm وغیرہ ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی literature سے related ہے ٹھیک آپ ڈرامو وغیرہ میں اس کو سنیں گے اور پڑھیں گے اس example آپ کو دی جائیں گے آپ کے teacher آپ کو دیں گے ٹھیک ہے پھر اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں ایک اور تا ہے پھر direct communication indirect communication بھی آ جاتا ہے تو یہ بھی pragmatics کا ایک part ہے اور direct communication کیا ہے جس میں آپ simple meaning کی طرف جائیں گے اور semantic اسے ہم کہیں گے indirect کیا ہے ٹھیک ہے ایک word آپ use کریں گے تو indirect میں اس کا meaning جو ہے indirectly different ہوگا یہ جو ہے important ہے tips for effective communication اب یہ کچھ tips آپ کو جئے گئے some tips include being aware of cultural differences آپ کو کچھل differences کا پتا ہونا چاہیے آپ ایک word use کر رہے کیا اس word سے ایک 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 حرد تو نہیں یہ نیڈیڈ تو اس میں بہت ساری چیزیں آجاتی جس میں انہوں نے کچھ جو شاعر وغیرہ ان کو بھی mention کہ نون وربل جس میں آپ صرف eyes وغیرہ فیشل expression use کرتے ہیں اور یہ conclusion ہے کہ اس topic میں ہم نے کیا کیا discuss دسکس کیا ہے ٹھیک ہے جس سی منٹ اور پیگمنٹ ہم نے ڈسکس کیا ان کو ڈیفرنشیئٹ اور اسی طرح اس کی اگز لئے اللہ حافظ ڈیک کرو بس اللہ حافظ اللہ حافظ